بسم اللہ الرحمن الرحیم علوماتی فیک ٹی وی کے معزز ناظرین کو خوش آمدید دوستو یہ تاریخی لمحہ شاید پھر دیکھنے کو نہ ملے افغانستان میں سب سے بڑی امریکی بیس کو خالی کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے بدنامے زمانہ پگرام ائر بیس جس کو امریکی فوجی اپنا گھر سمجھتے تھے اسے خالی کرنے پر امریکی فوجیوں کا دلچسپ ردی امل کئی فوجیوں نے تو رونا ہی شروع کر دیا ائر بیس خالی ہونے کے اعلان کے بعد افغانستان نے پاکستان سے رابطے شروع کر دی ہے ایک اہم ملاقات پہلے ہی پاکستانی وزیر خارجہ کے ساتھ جاری ہے اور ایک اور اہم ملاقات جلد ہی متوقع ہے اور وہ جلد ہی کی جائے گی افغان طالبان کی ساری پیچیدہ صورتحال میں اہم کا روائی لاکھوں ڈالر کا اسلاح اور سمان کا بارخانہ میں بگنے لگا اس سب پر ہم بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہم بتاتے چلیں کہ ہم اپنی ویڈیوز مستند ذرائع سے ریسارچ کے بعد بناتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح خبر بہ آسانی مل سکے افغانستان میں وہ تاریخی دن آ گیا جس کا انتظار بزاتے خود امریکہ سرکار کو تو تھا ہی لیکن پوری دنیا کی نظریں اس پر مذکور تھی آخرکار بدنامے زمانہ افغانستان میں موجود امریکہ کی سب سے بڑی اہربیس اس کو خالی کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اگر اس بیس کو ہم جیل کہیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ ایک زمانے تک یہاں امریکی فوج کی جانب سے وہ تاریخی جرائم کیے جاتے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علوماتی فیک ٹی وی کے امریکہ ناظرین پر موجود اقوبت خانوں میں ڈال کر انہیں شدید تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا دوہزار ساتھ میں بننے والی ڈاکومنٹری میں اس چیل میں ہونے والے بترین تشدد کا ذکر کیا گیا اور اس ڈاکومنٹری کو اس وقت آوارڈ بھی دیا گیا اور آج حالت یہ ہے کہ لاکھوں ڈالر کے سامان سے لدی بگرام بیس اس کو افغان فورسز کے حوالے کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اس چیز کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ افغانستان میں موجود کئی بیسز کو خالی تو کر دیا گیا ہے مگر شاید تاریخ میں اتنا نقصان امریکی فوج کو نہیں اٹھانا پڑا ہوگا جو اب اٹھانا پڑا رہا ہے کیونکہ یہ تو ایک نممکن سی بات ہے کہ امریکی فوج اپنے سازو سامان کے ساتھ انخلا کرے تو یقینا پھر آخر اس لاکھوں ڈالر کے قیمتی اسلہ اور اکیپمنٹ کا کیا کیا جا رہا ہے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے اسے ناکارہ بنا دیا جائے اور اب چند بیسز ہی خالی ہوئی ہیں اور امریکی سازو سامان ہمیں کبال خانوں میں نظر آنے لگ چکا ہے یہاں ایک اور اہم خبر کا ہم ذکر کرتے چلیں کہ بگرام بیسز کے خالی ہونے کے اعلان کے بعد اشرف گنی حکومت نے ایک پورا یوٹرن لینے کے بعد اب پاکستان کے پاؤں چاٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ خصوصاً بگرام بیسز خالی ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اب امریکہ کی واپسی کا کوئی چانس نہیں پہلے اس بات کے اندازے لگائے جا رہے تھے کہ شاید امریکی فوج کی تھوڑی بہت تعداد باقی رہے مگر جب امریکی فوج کا گھر ہی سمجھی جانے والی بیسز اس کو ہی خالی کر دیا گیا ہے تو اشرف گنی حکومت کو پاکستان کے پاؤں بگڑنا یاد آ گیا کیونکہ امریکہ نے تو گنی حکومت کو بلکل لفٹ نہ کروائی اور اس بیان کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ نیٹو چیف پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اب معاملات افغان حکومت کو خود دیکھنا پڑیں گے اور ہم ان کو سپورٹ فراہم نہیں کریں گے اب بگرام بیس کے حالی ہونے کے اعلان کے بعد اس وقت جہاں گنی حکومت نے پاکستان سے رابطے تیز کر دی ہیں افغان سپیکر میر رحمان رحمانی کی شاہ محمود قریشی سے ملاقات اس وقت بھی جاری ہے جس میں انہوں نے پاکستان سے مدد بھی مانگ لی ہے لیکن اس کے بعد ایک اور اہم ملاقات بھی متوقع ہے یہ ملاقات کن کے درمیان ہونے جاری ہے اس کا ذکر تو ہم کریں گے ہی لیکن اس سے پہلے بننے والا ماحول بڑا دلچسپ ہے افغان نیشنل سکیورٹی ایڈوائزر کے گھٹیا بیان کے بعد پاکستان نے تھوک بجاگے اس کا جواب دیا جس کی توقع بلکل اشرف گنی کو نہیں تھی اور اب صورتحال یہ بن چکی ہے کہ ممکنہ طور پر پاکستان چین اور خاص طور پر افغانستان ان کے فارن منسٹرز کے درمیان جلد ہی ایک ملاقات متوقع ہے اور پہلے سے ہی افغان حکومت نے پاکستان کی تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیئے ہیں کہ پاکستان کی کوششوں کو ہم سرہتے ہیں پاکستان کا افغانستان میں ایک اہم اور پازٹیف کردار ہے وغیرہ وغیرہ کیونکہ کابل کی صورتحال تو یہ بن چکی ہے کہ وہاں ہر گزرتے دن کے ساتھ حالات مزید خراب ہو رہی ہیں جیسے جیسے امریکہ اپنی بیسز افغان فورسز کے حوالے کرتا جا رہا ہے ویسے ویسے افغان طالبان کے حملوں میں مزید تیزی آ رہی ہے گزشتہ دن ہوئے کابل دھماکے میں اب تک کئی افغانس کیوٹی اہلکار جمبہ ہو چکے ہیں صورتحال یعنی حکومت کے ہاتھوں سے بالکل نکل چکی ہے کیونکہ اب افغانستان کی سب سے بڑی بگرام بیس اس کے خالی ہونے کے بعد حالات مزید بگڑیں گے اور طالبان پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جب تک یہ حکومت ہے اس وقت تک جنگ جاری رہے گی حتیٰ کہ افغانستان میں اسلامی حکومت قائم نہیں ہو جاتی ہماری اس ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر طرح کی انفارمنٹی ویڈیو آپ کو بہ آسانی ملتی رہے